اسلام علیکم جی آج دی کا نیا ہے کہ میرا کزن ہے بیمار ہو گیا دا اللہ اور ستال وہ تھی انہوں ایڈمنٹ کر آیا دا تھے میں چلا گیا دی آیا دتا اس سے وہ دے پائی بھی ہو تھے سندر آتھ رہنا پہ آ گیا اور آتھ رہنا اسے بڑی مشکل سی تے وہ دے پائی کہن دنے کہ آج جسی نہ اپنی حالال چالنے تھے جا گر آتھ رہنے ہیں میں چلو ٹھیک ہے میں میٹھو چلنا وہاں اسی گئے ہیں میں نے رسے دے وچاکھیا ہے کہ یار ہے جدو کار نزیگ آئے گئے ہیں تو کوئی ریڈی ویہلی ہو یا کوئی دکان ویہلی ہو تو کو فروڈ لیا گئے پھر کار جا مانگے حالی آتھ کے سدھے کرنے ہی چاہیے تھا وہ نہ کبھی گلی جڑی ہے نا خالہ دی جڑی گلی ہے اتھے دکان ہے اوے اتھے رکشہ کھلا رہاں گے اتھو چیز لیا گئے حالہ دے کا اٹھو جائیں گے اور سیدھو رکشہ کھلا رہا ہے اوے تو دکان آلو کار جا کے انہیں حالہ نے خدمت واضح کیتی ساٹھی تو میں اپنے کزنوں کے انہیں دکان دے چلیے کوئی چیز لیا گیا یہ منہوں نے کہاں دے کہ اور رہاں دے یار میں پہلی باری آیا مانگے کسے دے کر حالیات نہیں آئی دا منہوں نے کہاں نہیں رہاں دے یار پھر کر لیا مانگے کوئی کاز نہیں وہ حالہ نے ایک آل سون لی ساٹھی حالہ نے کہاں دے کی کہا لے پتر ہے میں کہاں ہالہ جی گالے آسرہ میں کے کسے دے کر حالیات نہیں آئی دا انہوں نے کہاں پتر ہے تا دا اپنا کارے تے کوئی چی چک نہیں آئے تا انہوں میں اپنی ایک گار سنا نہیں آئے میں سناو ہالہ جی کی گالے انہوں نے کہاں دے خاندان دے بیچنا ایک کاری بڑی مشہور ہے تو میں تا انہوں سناو آئے گے تو ہی بھی ریڈالا ہے اس چیزے امادہو یہ کہ وہ واقعی کاری سچی ہے حالہ کہن دے یہ کہ ایک کار سی وہ میاں دے بیوی رہن دے ہیں بچہ انہوں دے کوئی نہیں سی ہے وہ لڑا میاں سی وہ کہن دے ہوئے کہ کل میرے دوست نے آنا میں تو ایسا کرنا ہے کہ میرے دوست دی روٹی بھی پکا لہنی ہے جتا ہے تو دو جیان دے پکا لہنی ہے کال تو تنہ جیان دے پکا لہنی ہے وہ دی پوٹی نا تھوڑا کارب تم آگا دی سی وہ کہن دی ہے کہ میں دو جیان دے پکا لہنی ہے میں کوئی نہیں تنہ جیان دے پکا لہنی ہے انہوں نے ایک ورے پھر ترلہ لیا دا انہوں نے کہا نہیں میں دو جیہاں دے پکا لیا ہوں انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے تو دو جیہاں دے پکا لیں جیدو کال لوئی ہے وہ دوستوں نے آلیا ہے کہ انہوں نے دروازہ کھڑکایا ہے وہ دی بیگم نے دروازہ کھولیا ہے وہ جا کر کچن دے بیچے جا کر روٹی لیا کہتے ہو وہ پیش کی تی ہے مہمانوں وہ مہمان نے رو ٹکھا دی ہے رو ٹکھا کر دس ون بیٹھا ہوئے تو چلا گیا ہے وہ نے اپنے بندے پوچھا ہے کنے بندے آئے ساں وہ نے کہا میں آیا ہے دوستی آیا ہے اور کنے کھانے ساں وہ نے کہا نہیں کنے بندے آئے نہیں وہ نے کہا بھی دو بندے ایک میں ہے دیکھ میرا دوست ہے وہ نے کہا نہیں تو ہی دوسو کنے بندے آئے انہوں نے کہا بھی کلہ ایکی بندہ آیا ہے میرا دوست ہے تو ایک دی رو ٹکھا دی ہے وہ نے کہا نہیں میں آٹھ بندے آندے ویکھے نہیں آٹھ بندے رو ٹکھا آندے ساں آٹھ بندہی کروسہ دیوار گئے نے دوسری کس طرح گئے کہ کلہ بندہ سی انہیں کہا کلہ بندہ سی انہیں کہا نہیں میں آٹھ بندے بکھے نے انہیں آکھیں پھر کہ تینور عبدالزاد نے تھوڑا وہاں ہڑے آئے کہ بندہ کلہ سی سات نال رحمد فرشتے سن وہ تیرے کا روٹی کھا گئے نے تیرے ہاں کندر تو آگی تی انہوں نے جیو میرا دوست ہے وہ آپس حالیہ تھا مڑ جاندہ تو سات رحمد فرشتے بھی حالیہ تھے جانے سن تو انہیں دواد وہ کوئی نہیں دینی گیا اس عورت نے آپ نے شہر کے لئے معافی ہوئے گی انہیں کہا آج تو بعد کوئی بھی ساڑے کر مہمان آیا یا کوئی منگا نہ لیا انہوں میں حالیہ تھے نہیں پہ جانگی تو منہوں حالہ کہنے کہ پتر تیرا اپنا کرے تو سی اپنے نصیب کھانے دے ہو ساڑا کچھ نہیں کھانے دے دو دن میں اتھے رہا ہوا تو منہوں اپنا کرے لگائے اہ چیز ہے کہ ساڑے کرے کوئی بھی مہمان آئے سا نوچائی دے ہوئے کہ وہ دی خدمت پوری کرنی وہ کلہ بندہ نہیں آندہ دے رحمد فرشتے بھی آندے نے تو جڑا بھی کوئی مہمان آئے وہ دی پوری خدمت کرو آپ نے لوگ کوئی کسر نہ چھٹے ہو دی تو جنہیں جو گا بھی آت اسے لازمی کرو جی تسی تاڑے گل پانی ہے تو کم از کم دوسرے انہوں پانی پلا دو اگلا بندہ بھی جاندہ بھی تاڑے لاتا نو یا نہیں کہ وہ آیا دا بھی تو انہوں پتا جی میں چلا مک رشتے دارا کر چلا مرگا کھاں گا وہ تاڑے لات جاندہ بھی تو میری تاڑے سارے ان کے اپیل ہے یہ کہ جدوں بھی کوئی مہمان تاڑے کر آئے تو اسے دی پوری خدمت کرو تو دی لو جاندے نال خدمت میری کانی چنگی لگی ہے تو لازمی شیئر کرو تو پران دعا میں جیاد رکھیو